السلام علیکم میبورز بیلکم بیک ٹو میرے چینلل آج ہماری اچانک سے رواد جانے کی تیاری بن گئی ہے اور رواد جانے کا مقصد جو ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی ارسم سے ہائے کہہ دیں اور ہم ابھی جانے کے لیے تیار ہے اور یہ ہم اس ٹام گھر سے نکل چکے ہیں جنان پہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی شورٹ لگا دیا تھا کہ یہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی بانو کھلاو پر جو ہزار پہ کے بانو کھلاو تھے وہ 500 روپیز میں مرے تھے 50% آف تھا تو اس لیے ہم وہاں پہ جا رہے تھے ان کو کھانے کے لیے اور ناشتے وغیرہ کا اور کھانے وغیرہ کا ٹائم ہمیں اس لیے میں نے ناشتہ کر لیا تھا کھانے کا ٹائم ایکچری میں ہو گیا تھا میری حضبن لے ٹھٹے ہیں اور وہ ناشتہ نہیں کرتے ہیں وہ تقریباً تین گھنٹے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تو ٹائم ہو چکا تھا اور میری حضبن نے مجھے چھوڑنے کے بعد کام پہ بھی جانا ہی اس لیے ہمیں جلد جلد تیاری کی اور کھانے وغیرہ پہ ٹائم نہیں جائے اور ہم نے راستے میں وہاں پہ جا کے بنو پلاو آرڈر کر دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بنو پلاو جو ہے اس ٹائم ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اور اس شکل تو ان کی اچھی لگ رہی ہے بیلا بھی میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی رائیتہ وغیرہ ہم نے خود آرڈر کر دی اور یہ میں کھا رہی ہم ساتھ ساتھ اور واقعی ٹیسٹنگ کا مزے کا تھا بہت ہی مزے کا تھا انہوں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ ہوترل اوپن کیا ہوا تھا ہمارے گر کے وہ زیادہ نزدیک تھا وہاں پہ ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے یہ برانچ کھولی ہے اور جگہ بھی چینج کیا شاید انہوں نے شخ وغیرہ بھی چینج کیا تو ٹیسٹ ان کا بہت اچھا تھا بہت رشت تھا ان دنوں میں یہاں پہ اور میرے ہزمن نے ویسے بھی یہ بکسر یہاں پہ جب میں مائکے گئی رہی تھی تو یہی سے ناشتہ ہوگی رہا کرتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگیا تو اگر آپ بھی جائیں ترنول وغیرہ آئیں تو آپ بھی یہاں پہ آکے لازمی اس کو ٹرائے کریں تو میرے ہزمن نے مجھے جو ہے نا وین پہ پیٹھا دیا تھا راستے میں آتے راستے میں چھوڑ گئے تھے کیونکہ جہاں پہ ان کو کام نزدیک تھا وہاں پہ انہوں نے آگے جانا تھا اپنی شاپ پہ جا کے شاپ اپنگن ہی تھی اور میں یہاں پہ وین میں بیٹھی ہوئی ہوں اس ٹائم پہ اور یہ وین جو ہے نا اب یہ ہماری چینج ہوئی ہے پہلے ہماری وین اور تھی اور ہم نے دو سیٹ جو تھی نا بک کر لیا تو اب مجھے فرانٹ کی سیٹ مل چکی ہے جو کہ مجھے فائدہ پاکستان میں جب آپ ویلاغنگ سٹارٹ کرتے ہو تو سب آپ کو ایسا ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے اسی ایسے جیسے نارمن لوگ ریکارڈنگ نہیں کرتے تو اسی طرح تو یہ دیکھیں آپ ہمارے سمباد کی جو گلیاں بہت ہی خوبصورت ہیں گرینری سے بھاری ہوئی ہیں ہر جگہ اور اچانک جہاں پہ ہمیں اشارہ اشارہ پہ رکنے کی جگہ آئی تو میں آپ کو اپتہ دیں یہ دیکھیں یہاں پہ پولیس وارڈن جو ہے نا بہت محنت سے بہت گرمی میں یہ کام کر رہا ہے یہ بندہ بچارہ اتنی زیادہ گاڑیاں تھی ان کو کنٹرول گئے یہ دو بندے لگے ہوئے تھے اور جو ٹرافک پولیس والے تھے نا وہ بہت زیادہ محنت کر رہے تھے اور اتنی سخت گرمی تھی نا کہ حالت خراب ہو رہی تھی بس دو منٹ بھی گاڑی رکھتی تو آپ تو پتہ چل جاتا تھا کہ صحیح گرمی ہے سخت قسم کی اور یہ دیکھیں اب ہم جیسے گرمی کا نام ریا تو اللہ تعالی نے میری بات سن لی اور بارش جو ہے نا بارش کے بادل منڈ لانے لگے ہیں کالے کالے سیاہ بادل جو ہے نا اسمان میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ کافی بھائی کے والے اور جو لوگ وغیرہ جارہے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کو ویو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ نیا پول بن رہا ہے یہاں پہ کافی اچھی جگہ اب روڈ میں کافی چینج ہوتا جا رہا ہے دیکھیں میں یہاں پہ انجوائی کر رہی تھی اور اب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کا مال جو کہ مشہور ترین ہے آپ نے اکثر نام سنا ہوگا یا ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا اکثر سلیبرٹیز وغیرہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو یہ کافی اچھا اور بڑا مال ہے یہاں پہ بھی ہم گئے تھے اور کسی دن میں آپ کے اس ٹائم میں میں بلاغیں ہی نہیں کرتی تھی اب میں کسی دن خاص طور پر بلاغیں کے لئے ضرور جاؤں گی ٹائم نکال گئے اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو یہ دیکھیں اس ٹائم اب ہم اپنی جگہ پہ اُتر چکے ہیں تو سامان بھی مرے پاس زیادہ تھا ارسم بھی دیکھ رہا ہے پیٹرول پمپیں ہم بیٹھے تھے ساتھ ہی چائے کا ڈھاپا تھا تو ارسم بھی صحیح انجوائے کر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ چیئر لینے کے لئے ایک کپ میں نے منگوا لیا تو انہوں نے ہمیں چیئر پی دے دی ساتھ کیونکہ ویسے میں نے کہا یہ انہوں خالی ان سے چیئر مانگو تو بستیز ہی ہو جائے اس لئے میں نے خالی چیئر مانگنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک یہ تھا کہ چائے بھی پیری جو سفر کی دھکان تھی وہ بھی دور ہو گئی اور آپ کو چیئر بھی مل گئی جیسے ہی چائے آتی ہے پاکستانی بچے آپ کو پتہ چائے چائے کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کون سے بچے ہوتے ہیں جو چائے نہیں بھیتے یہ دیکھے یہ گرم گرم پی نہیں کوشش کر رہا لیکن اس کو گرم لگیا تو اس نے چھوڑ دی ہے تو ساتھ ہی فوراں ابھی چائے میں پی رہی تھی تو میری جیجو آگئے تھے مجھے لینے اور اب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر آگئے ہیں اور سم بائک پر نہیں بیٹھ رہا تھا کہہ رہا تھا میں نے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھنا ہے ویسے ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے چل جاتا ہے میں نے کہا یہ کتنا بتمیز ہے چوڑا ہو گیا تو اب ہم اپنی سسٹر کے ہاں بہنچ چکے ہیں وہ ہمارے ڈینر کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ پیچھے میری سسٹر ہیں اور ابھی یہ نمل ہے نمل میڈم نے پہلے ہمیں پہشان لیا بڑی خوش ہوئی ہے اور جو باقی میری بانجیاں ہیں وہ گئی ہی ہیں سپارہ پڑھنے کے لیے تو ابھی ہم نے ان کا تھوڑی دیر انتظار کیا ہے اور ہم بچوں کے ساتھ جامنے انجوائے کر رہے ہیں بچے بڑے شوک سے کھا رہے ہیں ارسم اور نمل جو دونوں ہیں وہ جامنوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں جو کہ جی جو منڈی سے لائے ہیں اور منڈی میں کافی آپ کو پتا ہے اچھی اور مناسب ریٹ پہ فریش سبزی مل جاتی ہے اوشوا ہمارے گھر کیوں نہیں آتی بھئی کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی میں آپ کو یاد کری تھی آپ آئی نہیں ہیں میں نے کہا ہمارے گھر نہیں آتی کہتی ماما نہیں آتی ماما بالے کراتی ہے میں ان کا بالے کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے چبلے ماتی اوشوا تو ماما میں چبلے نہیں ماتی میں تو اتنے پیاری بڑی باتیں کرتی ہوں میں موٹی پیاری اوشوا ہوں ہماری اوشوا پتلی ہو گئی اب موٹی نہیں رہی ہے کیوں نہیں موٹی رہی یہ ہے ہماری ہاتھی ہے میڈام یہ لوگ گئے تھے سپارا پڑھنے تو یہ لوگ ابھی آئے ہیں لیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی آکھ ہمجھ سے ملیا اور مجھے آئے ہوئے گھنٹا ہو گیا ہے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ